بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کلاس نائنٹ بھائیلو جی اردو میڈیم کیونکہ اس سے پہلے میں نے کلاس نائنٹ اور ٹینٹھ کیمسٹری اور بھائیلو جی کے جو امپورٹنٹ شارٹ کوئیسنز ہیں ان شارٹ کوئیسنز کو جوہنا میں نے ڈسکرائب کیا تھا تو وہ جو انگلیش میڈیم کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے تو میں نے آلریڈی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور آپ نے بہت ہی اچھا جو ہے فیڈبیک دیا ہے جس سے جوہنا موٹیویشن بھی ملتی ہے جس سے جوہنا خوشی بھی ہوتی ہے تو اسی سلسلے میں میں نے کلاس نائنٹ اور ٹینٹھ کے جو اردو میڈیم کے سٹوڈنٹس ہیں ان سٹوڈنٹس کے لئے آج ہم کلاس نائنٹ بھائیلو جی چیپٹر نمبر ون اس کے نام ہے بھائیلو جی کا تعارف اس کے جو امپورٹنٹ شارٹ اور لانگ ویسن ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا دیکھیں میٹھا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیفائن کر لینی ہے سائنس سائنس کی تعریف کریں تو سائنس وہ علم ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں میٹھا مشاہدات کرتے ہیں تجربات کرتے ہیں اور ان سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں ان نتائج کو حاصل کرتے ہیں یہ تمام کم ہم کیوں کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہم فطرت کے حصولوں کو سمجھ سکیں یہ آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد یہ ایم سی کوز کے حوالے سے جو نا یہ سائٹ باکس آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے بالو جی کا تعرف تو بالو جی جو ہے نا بیٹا کہ آپ بالو جی سے مرد ہوتا ہے زندگی کا سینسی متعلیہ کرنا اب جو لفظ بالو جی ہے یہ دو یونانی الفاظ سے جو نا اخذ کیا گئے ہیں یہ ایم سی کوز کے حوالے سے آ جاتا ہے کہ جو بالو جی کا الفاظ ہے جو بالو جی ہے یہ کس زبان سے کس جو نا زبان سے اخذ کیا گئے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہے جی یونانی یعنی گریک جو ہے نا وہ الفاظ اخذ کیا گئے ہے تو بالو جی جو ہے یہ دو الفاظ کا امتزاج ہے دو الفاظ سے مل کر بنا ہوا ہے ایک ہے بائیو اور دوسرا ہے جی لوگوس تو بائیو اس کا مطلب ہے زندگی اور لوگوس کا مطلب ہے سوچنا یا وجہ تلاش کرنا تو میں آپ کے ساتھ جو ہے نشان بھی لگا دیتا ہوں اس کو اپنے بیٹا یہاں سے کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے بائیو جی کے دویئنز اور شاخ تو اس میں یہ جو تین دویئنز ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں شارٹ کوئسنز کے حوالے سے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے زوالو جی اور یہ لانگ کوئسنز کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہیں تینوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا ہے زوالو جی زوالو جی کیا ہے اس میں ہم جانداروں کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے جانداروں کے بارے میں اسی طریقے سے جو بوٹنی ہے بوٹنی میں ہم کیا کرتے ہیں پودوں کا جو ہے نا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں اور مایکرو بائلوجی میں ہم کیا کرتے ہیں مایکرو آرگنیزم کا مطالعہ کرتے ہیں اچھے نیکسٹ ہمارے پاس اس کی جو ہے نا دیفنیشنز ہیں جو برانچ آف بائلوجی ہیں یہ شارڈ کوئسن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں خاص طور پر ہم دیکھیں مارفالوجی، اناٹمی اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے جی انوارمنٹل بائلوجی، بائیو ٹیکنالوجی، پیراسیٹالوجی، ایمیونولوجی اور فارماکالوجی تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ جو برانچیز ہیں ان کو آپ اچھے سے کر لیں گے تو زیادہ جو ہیں آپ کے لئے بہتے رہے تو میں آپ کو اس کی کی پوائنٹس بتا دیتا ہوں مارفالوجی میں آپ نے کیا کرنا ہے بائلوجی کی وہ برانچ جس میں ہم جانداروں کی بناوٹ اور ساختوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں دو بار آپ نے یاد رکھنے ہیں مارفالوجی جس میں ہم جانداروں کی جو بیرونی بناوٹ ہوتی ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں اسی طرح اناٹمی، اناٹمی میں کیا کرتے ہیں جاندرونی ساختوں کا مطالعہ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہسٹالوجی جس میں ہم کیا کرتے ہیں ٹیشوز کا میکروسکوپ کی مدد سے جو ہے نا ہم سٹڈی کرتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں ہسٹالوجی اسی طریقے سے ہمارے پاس بیٹا ہے سائل بائلوجی سیل بائلوڈی میں ہم کیا کرتے ہیں سیلز کے بارے میں سیل کے اندر کیا ہوتی ہیں آرگنیلیز ہوتی ہیں اُن کو اور سیل devians ہم کیا کرتے ہیں کچھ بالیان اسی طریقے میں پاس ہے فیزیولوجی جس میں ہم کیا کرتے ہیں جانداروں کے اندر ہونے والے جو ڈیفرنٹ فنگشنز ہوتے ہیں اُن فنگشنز کو ہم کیا کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں جننیٹکس جس میں ہم جینز اور ان جینز کا وراثت میں کیا کردار ہے تو وراثت کیا ہے یہ جنیٹکس کی طریف آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک پھر آگے وراثت ہے وراثت سے مراد ہے وہ خصوصیات جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں اس طرح سے ایمبریالوجی ہے جس میں ہم ایمبریو کا مطالعہ کرتے ہیں ٹیکسانوں بھی جس میں ہم جاندروں کو سینسی نام دیتے ہیں اور انہیں گروپ اور ساب گروپ میں تقسیم کرتے ہیں پیلینٹالوجی جس میں ہم کیا کرتے ہیں فوسلز کو سٹڈی کرتے ہیں فوسلز سے کیا مراد ہے فوسلز سے مراد ہے جی ناپید ہو چکے جاندروں کی باقیات ہیں انوار مینٹل بائلوجی جس میں ہم جاندار اور اس کے محول کا مطالعہ کرتے ہیں سوشو بائلوجی جس میں ہم جانداروں کے موشرتی رویے کو سٹڈی کرتے ہیں پیراسٹیٹالوجی جس میں ہم پیراسائٹس کا مطالعہ کرتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی جس میں ہم جانداروں سے ایسے مادے حاصل کرتے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو ایمیونالوجی جس میں ہم ایمیون سسٹم کو کیا کرتے ہیں بیٹا سٹیڈی کرتے ہیں اچھا اسی طریقے سے ہمارے پاس انٹامالوجی ہے جس میں ہم حشرات کو متعلیہ کرتے ہیں فارما کالوجی جس میں ہم عدویات اور ان عدویات کا جانداروں کے جسم کے اوپر جو اثرات ہیں ان کا ہم کیا کرتے ہیں اس میں متعلیہ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس ہیں برانچ آف بائیولوجی اسی طریقے سے ایک ہمارے پاس ہے مالیکولر بائیولوجی جس میں ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی جاندار کے جسم میں پر جانے والے مالیکولر کو جہنا سٹیڈی کرتے ہیں پیراسیٹالوجی ایسے جاندار ہیں جو دوسرے جانداروں کے اوپر رہتے ہیں اس سے خوراک لیتے ہیں رہنے کے جگہ لیتے ہیں اور بدلے میں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہیں جی برانچ آف بائیولوجی اچھا اب ہم جو ہے نا ڈسکس کر لیتے ہیں اگر ہم اس میں امپورٹنٹ جو برانچ آف بائیولوجی ہیں اس میں مارفالوجی ہے اناٹمی ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے جنیٹکس انوارمنٹل بائیو ٹکنالوجی ایمیونولوجی اور ہمارے پاس ہے جی فارماکالوجی ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے نا آپ نے اچھے سکر لینا ہے بیسے اوورال آپ کو جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ جو کی پوائنس ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بائیولوجی کا دوسرے جو ہے نا سائنسی علوم سے تعلق تو یہ خاص طرح پر ہم دیکھیں تو بائیو فیزیکس اور بائیو کیمیسٹری جو ہے نا یہ شارٹ کوئیسن کے حوالے سے جو ہے نا ان کو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھ لینا ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں جو امپورٹنٹ شارٹ کوئیسن کی طرف چیپٹر نمبر ون اور جو بائیو جیسے منسلک پیشے اس کی تین اگزمپلز ہیں کوئی سے آپ ایک اگزمپل جو نہیں اس کی کر سکتے ہیں فوریسٹ ہے اس کو اپنے یہاں تک اس کو اپنے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینے ٹھیک ہے لیکن یہ لانگ قویسن بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے بیٹا لازمی کرنا ہے کم سے کم آپ نے جو ہے نا چار سے پانچ جو ہے نا وہ کم سے کم آپ نے پانچ جو اس کے جو ہے نا بالی جسے منسلک پیش ہیں وہ آپ نے کر لینے اچھے نیکس ہم دیکھتے ہیں بیٹا مسلمان سینس دان ٹھیک ہے تو یہ خاص روپے جو ہے نا امپورٹنٹ ہے لانگ قویسن کے حوالے سے سم ٹائم اس میں سے شارٹ قویسن بھی آپ کو جو ہے نا وہ دیا جا سکتے ہیں نیکس اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جانداروں کی تنظیم کے درجات تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امپورٹنٹ شارٹ قویسن وہ ہمارے پاس ہے جی بایو ایلیمنٹ کسے کہتے ہیں اس میں punch دیکھتے ہیں یہ آپ نے لازمی کرنا ہے بیٹا بایو ایلیمنٹ کسے کہتے ہیں فطرت میں پایجانا والے نانٹی ٹو ایلیمنٹ میں سے سکسٹین ایلیمنٹ کو ہم بایو ایلیمنٹ کہتے ہیں یہ جانداروں کے اجسام کو بنانے میں حصہ لیتے ہیں اس رسکم ہم کہتے ہیں بایو ایلیمنٹ اس کی یہ پرسنٹیج ہے جسٹ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو سکس ایلیمنٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں جسم کا نانٹی نائنٹ پرسنٹ بناتے ہیں باقی جو 10 elements ہیں وہ جس میں صرف 1% بناتے ہیں اچھا اب ہم نیکس جو ہنا ڈسکس کر لیتے ہیں molecular level this is very important short question this is very important short question تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کو بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے molecular levels کو آپ نے کر لینا ہے جی یہاں سے لے کر یہاں تک اس میں آپ کے پاس molecule بھی آ جائے گا اور bio molecule بھی آ جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس بیٹا بڑا important short questions ہے اس کی types ہیں ایک ہے جی micro molecule اور ایک ہے micro molecule جو کیا کرتے ہیں micro molecules کا molecular weight یعنی خم ہوتا ہے مثلا گلوکوز پانی وغیرہ اس کو آپ نے یہاں تک کرنا ہے جبکہ micro molecule کا molecular weight کا ہوتا ہے زیادہ ہے مثلا ہمارے پاس کیا start ہے protein ہے یہ آپ نے short لازمی کرنا ہے اس لئے جہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں very important short questions بائیو elements بھی آپ نے لازمی کرنا ہے micro اور macro molecule بھی آپ نے لازمی کرنا ہے تو یہ بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ میں آپ کو اس chapter کے just important short long question ہے وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں اچھا تو یہ آپ کے پاس بیٹا definition ہو جائے گی molecular level اس کو اپنے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اس کے types ہیں micro molecule اور macro molecule اس کے بعد آپ کے پاس بیٹا difference نہ جاتا ہے cell level اور tissue level اس کو اپنے cell level کر لینا ہے یعنی تمام organelles کیا کرتے ہیں مل کر cell بناتی ہیں اور اسی طریقے سے آپ کے پاس جاتا ہے tissue level تو جب بہت سرے cells آپس میں خاص ترتیب سے مل جاتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ اس کا tissue کا مثلا ہمارے پاس ہے جی پودوں میں پیجنمیلی tissue کون سے ہیں epidermal ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے ground tissue ہے اور جانبوں میں پیجنمیل جو tissue ہیں وہ ہمارے پاس نروس ہیں نروس tissue ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے مثل tissue ٹھیک ہے اس کے بعد organ اور organ system organ اور organ system کی اگر ہم بات کریں تو یہ لانگ پیسن کے لحاظ سے بھی جو ہے نا آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے لیکن یہ شارٹ کے حوالے سے بڑا important ہے اس کی اپنے definition کرنی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کہ بہت سرے tissue مل کر کیا کرتے ہیں organs بناتے ہیں ٹھیک ہے اعلہ درجہ کے multi cellulose جاندروں میں ایک سے زیادہ اقسام کے tissue جوگا کرتے ہیں آپ اس میں مل کر ایک اٹھے کام کرتے ہیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس کو ہم نام دیتے ہیں organ اس کی جو مثال آپ کے پاس ہے مثال کے طور پر میدہ ایک organ جو protein کے digestion اور خورا کو حضم کرنے کے لئے مقصود ہے تو شارٹ کے لئے آپ نے یہاں تک کر لینا ہے اور لانگ کے لئے آپ نے اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک اسی طرح سے ہمارے پاس ہے organ system organ system تو بہت سارے organ جب آپس میں مل جاتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے اس سے بن جاتا ہے organ system تو یہ ہو جائے گا organ system کہ بہت سارے organ مختلف organ جب اکٹھے مل کر یہ خاص ترتیب سے کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں organ system کا اس کی جو example وہ ہمارے پاس ہے یہ digestive system جو خورا کو کیا کرتا ہے حضم کرتا ہے اور اس کی example ہے اور اس کو شارٹ کے لحاظ سے اپنے یہاں تک کر لینا ہے لانگ کے لحاظ سے آپ نے اس کو یہاں سے لے کر یہاں تکرنا ہے نیکس نمارے پاس important short question this is very important short question that is population level اس کو اپنے یہاں سے کرنا ہے ایک خاص وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ایک ہی species کے جاندار ان کو group کیا کر لیتا ہے population اس کی مثال ہے اس کے بعد community یہ بھی important short questions ہے long question کے حوالے سے بھی آجاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے short long دونوں لیاستے جو اچھے سے کر لینا ہے تو short کے لحاظ سے آپ نے اس کو یہاں سے مسکن کہلاتا ہے species جانداروں کا ایسا group ہے جو آپس میں عملے تولید کرتے ہیں اور اپنی آگے نسل کو بڑھاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے بائیو سفیر تو یہ short question بٹا آپ نے کر لینا ہے زمین کا جہاں جاندار رہتے ہیں اس جگہ کو ہم نام دیتے ہیں اس کا بائیو سفیر کا اسی طریقے سے جو آرگنیزم لیول ہے یہ بھی آپ کر لیں کہ جب بہت سارے آرگن سسٹم آپس مل کر ایک خاص طریقے سے کام کرتے ہیں تو اس کو نام دیتے ہیں کہ اس کا انڈیویجول کا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ایم سی کے والے سے جانداروں کو کتنے گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے پانچ گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یونی سیلولر اگر آجائے سیلولر آرگنیزیشن کی وضاحت کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے یونی سیلولر جاندار جو صرف ایک ہی سیل سے مل کے بنتے انہیں ہم کہتے یونی سیلولر مثلا ہمارے پاس امیبہ ہے اور یو گلینا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے کلونیل آرگنیزیشن تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا یہاں سے لے کر یہاں تک کر لیں کلونیل آرگنیزیشن میں کئی یونی سیلولر جاندار اکٹے رہتے ہیں لیکن ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی تقسیم کار نہیں ہوتی تو وال ووکس اس کی بہترین مثال جو کیا کلونیل آرگنیزیشن میں موجود ہوتے ہیں تو سینکنوں کی اتداد میں جو وال ووکس مل کر کلونی میں رہتے ہیں جس میں ہوتے ہیں جاندار سیل سے ٹیشو سے آرگن آرگن سسٹم ان تمام جن سے مل کر بنتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں ملٹی سیلولر آرگنیزیشن اس کو اپنے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا اس کی مثال مارے پاس ہے سرسوں کا پادا اور دوسرا مارے پاس ہے بیٹا مینڈک یعنی فراغ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ ایک سینسی نام ہے سرسوں آگیا سینے تقسیم کرنے کا شرف حاصل کرے آپ سے گزارش ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دی جائے سٹے بلیسٹ سٹے کنیکٹی تین کیو ویری مچ